ازان و اکامت سے متعلق چند فقہ ہی مسائل پنجگانہ نمازوں کے لیے جو مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں ازان سنت مقدا ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر ازان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہوں گے یہاں تک کہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی شہر کے سب لوگ ازان ترک کرتے ہیں تو میں ان سے قتال کروں گا وقت ہونے کے بعد ازان کہی جائے قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء ازان میں وقت آ گیا تو دوبارہ کہی جائے بس جلد باز نماز فجر کے لیے عموماً وقت سے پہلے ہی ازان شروع کر دیتے ہیں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں بلکہ ماہ سیام میں عشاء کی ازان بھی تراویح کو آڑ بنا کر وقت سے پہلے کہہ بیٹھتے ہیں اہل محلہ انہیں اس سے باز رکھیں اور مسئلہ شرعیہ کو کھیل نہ بننے دیں اور اس ناجیز و خلاف شرع میں کہ گناہ و ممنوع ہے ان کا ساتھ نہ دیں عورتوں کو ازان و اقامت کہنا مکروح تحریمی ہے کہیں گی تو گناہگار ہوں گی اور ازان کا دہرانہ لازم ہوگا اور عورتیں اپنی نمازیں عداب پڑھیں یا قضاء اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں ازان و اقامت مکروح ہے اگرچہ جماعت سے پڑھیں کہ ان کی جماعت خود مکروح ہے فاسق اگرچہ عالم ہو اور نشاہ والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب کی ازان مکروح ہے ان سب کی ازان کا آدھا کیا جائے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اعلام یعنی نماز و سہری و افطار کے لیے وقت ہو جانے کا اعلان ازان کا مقصود و مدعہ ہے اور یہ مدعہ ان لوگوں کی ازان سے حاصل نہیں ہوتا کہ لوگ عموماً ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ فاسق امین نہیں ہو سکتا تو شرعن ان کا قول کیوں کر قابل قبول ہو سکتا ہے اور اس کی ازان پر کیوں کر کنات کی جا سکتی ہے اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاسق کی ازان پر اعتماد کر کے روزہ و افطار کر لینا یا کتیہ نماز شروع کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ وقت ہو گیا ہے جائز نہیں داڑھی ترشوانے اور حد شرع سے کم رکھنے والے موزن بھی فاسق مولن ہیں کہ علانیہ خدا و رسول کی نافرمانی میں مصروف ہیں تو ان کی ازان کا آدھا بھی ضروری ہے بلکہ ایسا شخص جب تک صدق دل سے توبہ نہ کرے اور نیک و صالح نہ بن جائے ہرگز موزن نہ رکھا جائے نمازیوں کی طرح سے دھیل ایسے موزن کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے اور گناہگار یہ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی کہ وہ گناہ میں مشغول ہیں اور یہ گویا ان کی آنت میں مصروف کلمات ازان میں لین حرام ہے مثلا اللہ یا اکبر کے حمزہ کو مد کر کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا یا اکبر میں بے کے بعد الف بڑھاک دینا حرام ہے یوں ہی کلمات ازان کو قوائد موسیقی پر گانا بھی لان و ناجائز ہے اور افسوس کہ آج کل گوئیوں کی طور پر ازان گانا بھی ایک فن بنتا جا رہا ہے سنت یہ ہے کہ آزان بلند جگہ کہی جائے کہ پڑوس والوں کو بخوبی سنائی دے اور جس مسجد میں آزان کے لیے منارہ بنا ہو جب تو اس کے جہت خود متعین ہے اسی منارہ پر آزان دینا چاہیے خواہ وہ کسی جانب ہو اور آزان بلند آواز سے کہی جائے مگر طاقت سے آواز بلند کرنا مکروح ہے اکامت میں حیال الفلاح کے بعد دو بار قد قامت السلات کے الفاظ زائد ہیں اور جس طرح ازان میں حکم ہے کہ حیال السلات دہنی طرف مو کر کے اور حیال الفلاح بائیں جانب مو کر کے کہے یوں ہی اکامت میں بھی ان الفاظ پر دائیں بائیں مو پھیرے اور موزن موجود ہو تو وہی اکامت کہے یا اس کی اجازت سے دوسرا اور دوسرے نے بے اجازت کہہ دی اور موزن کو ناغوار ہو تو مکروح ہے کھڑے ہو کر تکبیر سننا مکروح ہے یہاں تک کہ اکامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اس سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروح ہے بلکہ بیٹھ جائے اور جب مکبر حیال الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مسجد میں موجود ہیں کہ اس وقت اٹھیں جب مکبر حیال الفلاح پر پہنچے یہی حکم امام کے لیے ہے جب ازان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشکال اور مصروفیتیں موقوف کر دے یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ازان کی آواز آ جائے تو تلاوت کو موقوف کر دے ازان کو گوھر سے سنے اور جواب دے یوں ہی اکامت میں جو ازان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر ماذا اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے ہاں اگر چند ازانیں سنے تو اس پر پہلے ہی کا جواب ہے اور سب کا جواب دے سکے تو اور بہتر ہے گرز جتنا احترام کر سکتا ہے اس میں کوتا ہی نہ کرے راہ گیر رک جائے لیٹا ہوا بیٹ جائے ننگے سر ہو تو سر پر ٹوپی یا رمال یا دوپٹہ ڈال لے وغیرہ وغیرہ موزن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے مگر ہی ایل السلات ہی ایل الفلح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے بلکہ اتنا لفظ اور ملالے ماشاءاللہ کان وما لم یشاہ لم یکن جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا جب ازان ختم ہو جائے تو موزن اور سامائین درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا اللہم رب حاضر دعوت التام والصلاة القائم آت سیدنا محمد نل وسیل والفزیل والدرجہ تر رفیہ وبعسہ مقاما محمود نلزی وعت وجعلنا فی شفاعتہ یوم القیام انکا لا تخلف المیاد جب موزن اشہد ان محمد در رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسا دے آنکھوں سے لگا لے اور کہے قررت عینی بکیا حبیبی یا رسول اللہ اللہم مطینی بسم والبسر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اس جناب نے موزن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو یہی دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اسی پر علماء رانحین اور صلی اللہ سالحین کا عمل رہا اور آج تک مسلمانوں میں معمول ہے اب اس زمانے میں وہابیہ اس پر سخت انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس عمل محبت سے روکتے ہیں مسلمان ان کی نہ سنیں نہ ان سے بحث میں الجیں اپنے کام سے کام رکھیں